بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے صرف اور صرف پانچ روپے میں نائنٹی فائف پرسنٹ بیماریوں کا علاج ایک دفعہ استعمال سے ہی فرق واضح ہاں جی اور یہ چیز کیا ہے یہ ہے اس بقول اس کے بارے میں تو کون نہیں جانتا ہوگا اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں شاید ہی لوگ اس کے اتنے زیادہ فوائد کے بارے میں جانتے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں اسپاگول کے تمام فوائد کے بارے میں بتاؤں گی اور اسپاگول کن کن بیماریوں سے دور رکھتا ہے اور اس کا کیسے استعمال کرنا ہے سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا سیلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو بین اڈائن ویسٹ کیے اسپاگول ایک ایسا مادہ ہے جو کہ پرو بائیوٹکس کی صحت مند ہلیوں کو بنانے میں مدد دیتا ہے ہمارا جو نظام انہزام ہے اس پر ہی ہمارا پورا جسم کا دار و مدار ہے اس میں اگر ہماری آنتوں میں پرو بائیوٹکس کی صحت مند ہلیے موجود ہوں گے تو اس سے ہماری قوت مدافت ایمیونٹی سٹرم بڑھے گا جب ہمارا ایمیونٹی سٹرم سٹرونگ ہوگا تو ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے ہر قسم کے انفیکشن سے ہم بچے رہیں گے ہر قسم کی سوزش سے بچے رہیں گے ہمارے ٹیشوز صحت مند رہیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ صحت مند ہوں گے بات کر لیتے ہیں کہ اسپاگول کام کیا کرتا ہے اسپاگول کب سے بچاتا ہے زیابیتس یعنی شگر سے بچاتا ہے ڈائریا یعنی کہ حیزے سے بچاتا ہے امراض قلب ہائی بلیڈ پریشر سے بچاتا ہے ہائی کولیسٹرول سے بچاتا ہے سیبولک سینڈروم سے بچاتا ہے موٹاپے سے بچاتا ہے باوہ سیر سے بچاتا ہے فیشر سے بچاتا ہے کے علاوہ اسپاگول اور بھی بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے میں ساتھ ساتھ ویڈیو میں آپ کو سب کچھ گائٹ کروں گی ویڈیو کو فل وارچ کرنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا جو نیو ویورس ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں میں اسی طرح کی آسان اور سمپل آپ کے لئے ویڈیوز بناتی رہوں گی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں لوگ شگر سے بچنا چاہتے ہیں آج کل تو ہر ایک تیسرا بندہ شگر کا شکار ہے اس سے جو بچنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائے اس کے بعد ایک چمچ اسپاگول لے لے پانی کے اندر ڈال کر مکس کر کے اس کو لے لینا زیادہ بہتر ہے اب اس طرح سے لینے کا کیا فائدہ ہوگا اس طرح سے لینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ اسپاگول آپ کے خون میں شامل ہوگا تو جو شگر لیول ہے اس کی سطح کم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے جو کھانا کھانا ہے وہ ہمارے جسم میں جائے گا شگر بن کر ہی شامل ہوگا اور اگر ہم ساتھ میں یہ لے لیں گے اسپاگول کو اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے جب آپ اسپاگول کو لے لیں گے تو یہ شگر کی مقدار ہی کم کر دے گا اس سے ہمارا شگر لیول کم ہو جائے گا اس مر سے بھی ہم بچ جائیں گے شگر کی وجہ سے اور بھی بہت سی بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے ایسے ہیومر چالیس سال تک پہنچتی ہے تو جو آنتے ہیں ان میں الاسٹی سٹی یعنی کہ ان کی جو لچک ہوتی ہے ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے جب مومنٹ کم ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا اس سے قبض ہو جائے گی اور جب قبض ہو جائے گی تو قبض کو کہا جاتا ہے کہ یہ 95% بیماریوں کی ماں ہے جیسے ہی ہم اسپاگول کو کھائیں گے تو یہ پانی میں اپنے اندر جزف کر لے گا اور اس سے پہانا یعنی کہ سٹول کو یہ نرم کر دے گا اور اس کے والیوم کو بڑھا دے گا اس کو بہ آسانی خارج کر دے گا اس سے آپ ہلکے پھول کے رہیں گے اور بہت سے بیماریوں سے بچے رہیں گے جو لوگ چاہتے ہیں کہ موٹے نہ ہو جب وہ کھانے کے ساتھ ہی اس کو ایک سپون ایک چمچ لے لیں گے تو ان کے پیٹ کے بھرے بھرے ہونے کا ان کو احساس ہوگا اور وہ کھانا کم کھائیں گے اور ان کو اس طرح سے بھوک بھی کم لگے گی سلیں چیئے آپ دل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایسی ہراغ جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو اور چکناہٹ کی مقدار کم ہو تو ایسی ہراغ دل کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے اس پہول میں کیا آپ کو پتا ہے کہ اسی پرسنٹ فائبر ہوتا ہے تو یہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے ایسے ہی آپ اس پہول کو کھائیں گے تو یہ کیا کرے گا یہ آنتوں کے اندر ایک جھلی نما ایک پروٹیکشن کی ایک لیئر قائم کر دے گا اور اس سے کیا ہوگا جب کوئی فالتو چکناہٹ وغیرہ ہماری باڈی میں جائے گی تو وہ جو پروٹیکشن کی لیئر ہوگی وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لے گی تو دل کے لیے جو وہ چکناہٹ نقصان دے تھی یہ اس کو جب اپنے اندر جذب کر لے گی تو آپ دل کی بیماریوں سے ہارٹ اٹیک وغیرہ سے بات جائیں گے اس پہول جو ہے یہ سٹول یعنی کہ پہانے کے ذریعے اضافی سوڈیم کو بھی خارج کرتے ہیں اس پہول جو ہے مومادے کے اندر ایک فاصلی تہل لگا دیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آنتوں کی مومنٹ کو بہتر کرتا ہے کیونکہ فائبر ہوتا ہے اس کے اندر ہاظمے کے سارے راستوں کو بہتر کرتا ہے صاف کرتا ہے جب ہاظمے کے راستے صاف ہوں گے تو جسم میں فاضل مادے نہیں رہیں گے تو پھر باوسیر بھی نہیں ہوگی اس پہول آپ کو سوزش سے بچاتا ہے اور آنتوں کو راحت دیتا ہے آپ نے اگر بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھا لی بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھا لی ہیں ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے تضابیت ہو جاتی ہے جو مادے کے لیے اچھی نہیں ہوتی مادے میں حملوں کے جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس پہول کیا کرتا ہے میٹی چیزوں کے اثرات کو اپنے اندر جس کرے گا اور اس سے آپ پھر بہت سے بیماریوں سے بچ جائیں گے اس کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ایک چمچ پانی میں ڈال کر آپ اس کو لے لیں دن میں دو دفعہ لے لیں تین دفعہ لے لیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے سٹارٹ میں آپ نے کم لینا ہے ایک ٹائم لے لیں دن آپ دو ٹائم لے لیں کچھ ٹائم کے بعد اگر آپ اس کو سٹارٹ سے ہی زیادہ لینا شروع ہو گیا ایک دن میں تین چار دفعہ آپ نے سٹارٹ سے پہلے دن سے ہی اسی طرح آپ نے سٹارٹ کیا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کو متلی ہو سکتی ہے لوس موشن ہو سکتے ہیں آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اس طرح اس لیے کوئی بھی نئی چیز کوئی بھی نئی ڈائیٹ یا کچھ بھی جب آپ ٹرائے کرتے ہیں اپنی بوڈی کو اپنے سٹمک کو اس مطابق ہونے دیں اس کے بعد آپ سٹارٹنگ میں آہستہ آہستہ اس کو یوز کریں کم یوز کریں دن آپ اس کو زیادہ یوز کریں آپ نے کیا کرنا ہے اس پاہول کی سٹارٹنگ میں آپ ایک چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کر لے لیں ایک ٹائو دن آپ نے تین چار دن کے بعد دو چمچ لینے ایک ویک کے بعد آپ تین چمچ کا یوز کریں اس طرح سے آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے تاکہ آپ کا سٹمک اس مطابق ہو جائے اس کو آرام سے جو ہے نہ حضم کر سکے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور جو نیو ویورز ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں میں اسی طرح کی آسان آسان اور گھریلو آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لاتی رہوں گی جو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ مددکار ہوں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس پاہول کے بہت ہی زیادہ بینیفیٹس بتائے ہیں آج ہی آپ اس کا استعمال سٹارٹ کریں میں نے آپ کو بتایا ہے دل کے اندر یہ کیا کام کرتا ہے دل کی بیماریوں سے یہ آپ کو کیسے محفوظ رکھتا ہے مہدے کے اندر یہ کیا کام کرتا ہے اس کے علاوہ قبر سوزش باوہ سیر اور بھی بہت سے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے تو آج ہی اس کا استعمال کریں نیکس ویڈیو میں تک تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ محفوظ رکھتا ہے محفوظ رکھتا ہے